افغانستان پر تالیبان کے قبضے کے بعد بھارت کے بازاروں پر بھی اس کا بڑا سر پڑتا ہوا دکھائی دی رہا ہے دراصل افغانستان پر قبضے کے بعد تالیبان نے بھارت کے ساتھ آیات مریات کو روک دیا ہے جس سے ڈرائی فروٹس کے دام بڑھنے کے آثار ہیں 55% جو ڈرائی فروٹس ہے وہ انڈیا افغانستان سے ایکسپورٹ کرتی ہے تو جو ڈرائی فروٹس ہے وہ یہ مانتی ہے کہ آنے والے وقت میں جو ڈرائی فروٹس کی قیمت ہے وہ پورے دیش میں بڑھنے والی ہے تو ازر آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ کون سے وہ ڈرائی فروٹس ہے جن کی قیمت بڑھ چکی ہے آج کے لیے سب سے پہلے بادام سب سے یادہ ریٹ بڑھا ہوگا ہے پھر اس کے بعد میں اکھروٹ ہے انزیر ہے منقع ہے کسمیس ہے یہ سب چیزیں ہیں افغانستان سے آتی ہیں آپ کب سے افغانستان سے ایمپورٹ کر رہے ہیں ڈرائی فروٹس افغانستان سے کافی دن سے کروا رہے ہیں لیکن یہ پچھلے ہوتے سے ریٹ بہت زیادہ بڑھ چکے ہیں تو یہ امید ہے کہ آنے والے وقت میں اور بھی قیمت بڑھ سکتی ہے اگر روٹ نہ کھولے تو ہاں امید ہے تو دوسرا سر آپشن کیا ہے اگر افغانستان سے ہم لوگ ایمپورٹ نہیں کر سکتے اب یہی ہے کہ یہاں کی جو آئٹمیں وہاں کی بیچیں گے جو انڈیا آئٹمیں ہیں جب مال آئے گا تو چاہے جتنا مہنگا ہو جائے مال تو ہم دکان کا رکھیں تو مال تو بیچنا پڑے گا ہر چیز کے بھاو میں کاریباً سو پرسنٹ بادام کے بھاو میں جو بادام دیکھ رہے ہیں ہر کسی کے گھر میں ہر کوئی بادام کھانا چاہتا ہے اس کے بھاو میں سب سے زیادہ پڑھتی دیکھی گئی ہے کیونکہ یہ سو پرسنٹ کے آس پاس بڑھ چکا ہے افغان میں جو اکتراباوال چل رہا ہے تالیبان نے قبضہ کیا ہے اس کا مہاب تکلیب تو ابھی سو بھر میں اس کا کہین کے الگ تک اثر پڑھا ہے لیکن بھارت کے مارکیٹ میں آپ لوگوں کو جک پر اس کا اثر دکھائی بہت مہنگا ہو گیا ابھی پہلے چار سو میں لیتا تھا ابھی چھے سو روپیہ پاو کلو ہو گیا آٹھ سو روپیہ بڑھ گیا ایک کلو کے اوپر بہت ٹو مجھ ابھی آپ کو یہ ہیلتھ کے لیے بھی چاہیے ہیلتھ کے لیے بنانا ہے آج کے لوگ کرونا کے سامنے بولتے ہیں اکھروڑ کھاؤ بادام کھاؤ ابھی کیسے کھائے گی اس چیز کو اس کے دوا کی گولی آچھی پڑے گی مجھے لگتا ہے